الحمدللہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی محکم کتابه الوجید ان ناشئة اللیلی ہی اشد وطعم و اقوام قیلا صدق اللہ العزیز میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہا ہوں کہ آپ سے مخاطب ہوں اس نشست کے حوالے سے مجھ تک کار گزاری پہنچتی رہتی ہے اور بلا تکلف سمیم قلب سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گو کہ مجھے ایک درجہ شیفتگی اور مودت ڈاکٹر کمر اقبال مدزلوہو سے حاصل ہے اگر اس کو برطرف بھی کر دوں تو یہ نشست طلباء اکرام کیلئے طالبات اکرام کیلئے بہت مفید ہے آج میں نے سمعی اور بسری دونوں عطوار پر اس کا افادہ محسوس کیا میں نے منظم گفتگو سنی اپنے آپ کو طالب علم کے درجہ پر رکھ کر متعلم کے درجہ پر رکھ کر میں نے یہ گفتگو سنی اور میں نے اپنے قلب میں ایک جنبش محسوس کیا یہ میں تکلف نہیں کر رہا لفاظی نہیں کر رہا جو میری ریالائزیشن ہے وہ آپ تک پہنچا رہا منظم گفتگو اس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک نکتہ پکڑا ایک ترکیب اقبال پکڑی حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ حکیم الامت کی ترکیب اس ترکیب کے حوالے سے چند ایک اردو اشعار اور پھر وہ اشعار کہاں کہاں اللہ کی کتاب سے مستمبت ہوتے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کتاب مبین پر تنزیل مبین پر فکر اقبال فکریات اقبال کو جب آپ پیش کریں تو کہاں کہاں قرآن عظیم کے معانی میں وہ اشعار جھل ملاتے رہتے ہیں تابناک ستاروں کی طرح جب آہ سہرگاری سہرگاہی پر میں گفتگو سن رہا تھا تو مجھے علامہ ابن رجب یاد آگئے انہوں نے بہت بڑے نہبی بہت بڑے صرفی علم کلام کے ماہر اور عدبِ عرب پر نابِ غانہ نکتہ نظر رکھنے والے علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ناشعہ پر سوچا ہے وہ کلام پر طویل ہو جائے گا میں مختصر کرتا ہوں تو حضرتِ ابن رجب علیہ الرحمہ نے ناشعہ کو خوب کھولا ہے صرفی نکتہ نظر سے نحوی نکتہ نظر سے کلامِ عرب کے نکتہ نظر سے رزمرہ و محاورہ عرب کے نکتہ نظر سے عرب کے جو شعرات ہیں ان کے تکلم سے ان کے عروض سے اس کو کھولا ہے تو میں اس پر سوچ رہا تھا ناشعہ کا بہترین استخراج اگر بنتا ہے تو وہ آہِ سہرگاہی یہ آہِ سہرگاہی قرآن کیا کہتا ہے اِنَّ النَّاشِعَةَ اللَّيْلِي یہ رات کی آہِ سہرگاہی اَشَدُّ وَفَا ہم یو اور یوئر میں تقسیم ہیں یو یوئر میں آپ کو تین مثالیں دیتا ہوں میرے بچوں اور میری بچیوں یہاں تو تین حضرات تو یقیناً صاحبِ علم بیٹھے آپ بھی عالم ہیں چونکہ آپ عالم بنیں گے انشاءاللہ میں طالب علم ہوں میں طالب علم ہوں اور طلباء اکرام اور طالبات سے اپنے بچوں اور بچیوں سے مخاطب ہوں تو وہ فرماتے ہی کہ یو اور یوئر یوئر ڈیزائر یوئر ریکوائرمنٹ یوئر پیشن یہ ریکوائرمنٹ ڈیزائر پیشن یہ یوئر ہے یہ آپ کے ساتھ متعلق آپ یو ہیں اب اگر یوئر یو پر غالب آ جائے ڈیزائر غالب آ جائے ریکوائرمنٹ غالب آ جائے پیشن غالب آ جائے تو یو تباہ ہو جاتا ہے یو کا انحطات واقعہ ہو جاتا ہے یو ڈسٹرکٹ ہو جاتا ہے اب آہ سہرگاہی میں کیا طاقت ہے کیا جلال ہے کیا حیبت ہے کہ یہ یو کو یوئر پر غالب کر دیتا ہے اشند وقام نفس امارہ کو باقی تمام رضائل اخلاق کو ختم کر دیتا ہے اور مکارے میں اخلاق پورو نما کر دیتا ہے انسان باہر سے مضبوط نہیں ہوتا اندر سے مضبوط ہوتا ہے اندر سے باطن سے اس وجود کے اندر تین ڈپارٹمنٹس ہیں قلب حقیقی جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں قلب سنوبری اس قلب سنوبری کے اندر ایک اور دل ہے جو انسین ہے وہ نظر نہیں آتا قلب حقیقی یہ قلب حقیقی روح کا دفتر ہے اس روح کے اندر سر ہے راز ہے یہ تین چیزیں قابل غور ہیں سر روح قلب حقیقی اب آپ دیسنڈنگ آرڈر میں جائیں قلب حقیقی روح اور سر اس کا اجتماعی نام ہے باطن یہ باطن اگر مضبوط ہو تو پھر ظاہر خود بخود منظم بھی ہوتا ہے اور استوار بھی ہوتا ہے اور یہ آہِ سہرگاہی سے ممکن ہے حکیم اقبال لہوری رحمہ اللہ کتنی خوبصورت معنویت انگیز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں قرآن عزیم سے وَأَقْوَ مُقِيلَ سارے مفاسد ختم کر دیتا ہے نفس امارہ تمام ڈسکرکٹیو چیزوں کو ریموو کر دیتا ہے یوں پر یور پر غالب آ جاتا ہے اقبال مُقِيلَ اور ایسے شخص کی بات بڑی پرتاثیر ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے مؤثر ہوتی ہے افیکٹیو ہوتی ہے پورا پروگرام ہے جو آہِ سہرگاہی میں اب میرے عزیزوں میرے بچوں اور بچیوں حکیم علیہ الرحمہ ایک شکوہ کرتے ہیں اثر ماہ عزمہ بیگا نہ کر دی اثر ماہ از ماہ بیگا نہ کرد از جمالِ مصطفیٰ بیگا نہ کرد یہ فالٹ کی نشاندہی ہے جو حکیم الامت نے کی میری زمانے میں میری اس اثر میں جہاں ریکوائرمنٹ دیزائر پیشن ہم پر غالب آگئے ہمارا باطن مدمحل ہو گیا ہمارا ظاہر منتشر ہو گیا ہم نے جمالِ مصطفیٰ کو کھو دیا آج جب ایک مسلمان مبلغ اس دنیا سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فریق کے طور پر پیش کرتا ہے مسلمان فریق نہیں ہے مسلمان فریق نہیں ہے مسلمان سب کا محسن ہے ہم اہلِ کتاب سے جو مخاطب ہوتے ہیں قرآن طریقہ تخاطب ہمیں دیتا ہے کُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اے اہلِ کتاب اس بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے نکتہ اختلاف سے نہیں ڈسپیوٹ سے نہیں کانٹروورس سے نہیں نکتہ اتحاد و یگانگت سے بات سوء کرنے تو دنیا میں تو دو قسم کے لوگ ہیں حکیم اقبال علیہ الرحمہ جب دنیا کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یازی نورِ مصطفیٰ پورا بہا اصل یا تو وہ لوگ ہیں جو نورِ مصطفیٰ سے دولت سمیٹ رہے ہیں بہا لے رہے ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں یازی نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ یا وہ ہیں جو مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہیں یہ جمالِ مصطفیٰ ہے اور آہِ سہرگاہی کے روشنی میں جو کردار بنتا ہے ابھی ہمارا فرزن تلاوت کر رہا تھا سورِ قوسر کی تو میں تفسیری پس منظر میں چلا گیا ڈاکٹر صاحب نے ایک خوش نصیب کا نام لیا جن کا تعلق مکسرین صحابہ سے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص یہ لفظ عمر ہوگا عائن میم ریو واؤ اس کی تختیط یہ ہے اور اس کی پروننسیشن عمر عبداللہ بن عمر بن عاص یہ خوش نصیب ہے مکسرین صحابہ میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ ہواری رسول ہے یہ ردبہ صرف سیدنا زبیر بن العوام کو حاصل ہے ایک روایت مصنف ابن عبی شعیبہ میں ان کے بارے میں ایسی ہے تو ان کے اجداد میں ایک شخص تھا وہ بدنصیب تھا عاص بن وائل میرے آقا سے مخاطب ہو رہا میرے آقا اس کو تلقین فرما رہے تھے اچھا جملہ ہر شخص اس کا مستحق ہے وہ اس کا استحقاق رکھتا ہے بہترین جملہ احسن جملہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مزکی آزم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچا رہے تھے وہ جب دور چلا گیا تو بدباطنی کہہ ذار کیا کسی نے پوچھا کس سے بات کر رہے تھے تو اس نے کہا میں عبد نوز باللہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا ابتر سے اس تناظر میں یہ صورت لفظ کسر کی اہل علم نے باعث تفاصیر کیا باعث تفاصیر ہے اس لفظ کیا مجھے حضرت علامہ سید محمود احمد علوسی رحمت اللہ علیہ کہے جملہ بہت مرغوب و محبوب ہیں کہ کسر سے مراد محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدت النسائل عالمین فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کہ ہم نے آپ کو کسر عطا فرمائی اور کسر کی براکات دے کے امام حسن حسین اور اکیلہ بنی حاشم حضرت زینب القبراء کی صورت میں یہ ہماری بچیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے کتنی بڑی انسپیریشن ہے حکیم ایک جگہ بچیوں سے وہ خاطب ہیں تو میدونی کے سوزے قیرات تو دگرگو کرد جہان عمر تو جانتی ہے کہ تیرے قیرات کے سوز نے عمر بن خطاب رضی اللہ اتاہ لانو کے جہان میں انقلاب برپا کر دیا بس صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ آہے سہرگاہی کے نتیجے میں کس طرح کی شخصیت ترطیب پاتی ہے فضیل بن آیاز کبھی ڈاکو تھے ڈاکو تھے ڈاکو تھے تو ایک مکان پر بلوا کر رہے تھے ڈاکہ ڈال رہے تھے جب وہاں دخول کیا تو ایک بچی تلاوت کر رہی تھے اس وقت اس بچی کے زبان پر یہ آیا تھی علم یانی للذین کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اہلی ایمان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں تو بس فضیل بن آیاز یا تو پھر ڈاکو کے سردار تھے یا آپ اولیاء کے سردار ہو گئے مدینہ طعبہ میں مکین تھے حارون الرشید آیا اور اس کے ساتھ اس کا وزیر فضل برمکی تھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آہ سہرگاہی کے نتیجے میں شخصیت کس طرح بنتی ہے باطن میں کون سا رنگ رونما ہوتا ہے اور ظاہر کیا شاہگار بنتا ہے ایسی شخصیتیں آج درکار ہیں تو انشاءاللہ غلغلہ ہوگا چمن میں بادے بہاری آئے گی تو حارون الرشید نے علماء فضلہ کو بلایا جو آدمی کسی دوسرے کے ساتھ کسی طمعہ کی بنیاد پر وابستہ ہوتا ہے وہ جس سے وابستہ ہے اس کے دل میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی یہ اس کی بھول ہے کہ وہ میری عزت کرتا ہے جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے آلگ ہوا اللہ کے لئے روکا اللہ کے لئے دیا بس اس نے اپنی ایمان کو مکمل کافی سارے علماء تھے فضلہ تھے حارون نے ان کو خزانے بھی دی لفافے بھی دی خلات فاقرہ سے بھی نوازا تھے اس کے بعد جس وقت وہ چلے گئے تو فضل برمکی سے پوچھا یہ کون لوگ تھے فضل برمکی نے کہا علماء تھے حارون و رشید نے جو جملہ کہا وہ تاریخ کی پیشانی پر نقش ہے اس نے کہا علماء نہیں تھے بادشاہوں کے دروازوں پر جھانکنے والے علم کے چور تھے پھر مدینہ شریف کے بورنہ سے کہا کوئی عالم ہے انہوں نے کہا جی عالم تو ہے انہوں نے کہا بلاؤ انہوں نے کہا بلانے والی صورت تو نہیں ہو سکتی وہ چاکری مصطفیٰ میں ایسا مست ہے کہ ادھر نہیں آئے گا کسی آواز پر کام دھردہ جو نہیں ہے انہوں نے کہا ہم چلے جائیں گے انہوں نے کہا چلے جائیں اگر آپ کی قسمت میں یاوری کی آپ کو شرف ملاقات نصیب ہوا حارون اور فضل دونوں ڈسگائز کر کے بیس بدل کر گئے درواز پر ناک کی اندر سے مرید آیا تو فضل نے کہا وہ وزیر کا بادشاہ کے منع کے بیان کی کہ بغداد سے خلیفت المسلمین حارون الرشید سلمہ اللہ حاضر ہوئے ہیں تو مرید اندر گیا فضل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا پیغاملے کے حضرت کہتے ہیں میں ملازمت حق میں مشغول ہوں میرا وقت ضائع نہ کریں یہ ہوتی شخصیت آہِ سہرگاہی کے نتیجے میں ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں تحدیثِ نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جب سے انابت نصیب ہوئی ہے میری آخری پہر کے مناجات تب ہی فوت نہیں ہوئے بارکم اللہ و بارکم اللہ والحمدللہ رب العالمین و صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و قدوتنا صلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ